فرینڈز یہ ہے ہمارے پاس کرامٹن کمپنی کا آدھے آس پاور کا مینی ماروال سیکنڈ ٹو لپم تو اس میں پروبلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ دس پندرہ منٹ چلنے کے بعد بند ہو رہا تو یہ چل رہا کام کر رہا پانی بھی اٹھا رہا لیکن یہ دس پندرہ منٹ چلنے کے بعد بند ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آٹومیٹکی چالو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا پروبلم ہے اور اس کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں موٹر کو کھول لیں گے یہاں پر اس میں آٹھ نمبر کے تین نٹ لگے ہیں ان تینوں نٹوں کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد موٹر کو الٹا پٹک دیں گے تو موٹر روٹر سے الگ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو پیچھے کا کبر ہے اس کو ہم کسی چیز سے باہر کو نکال دیں گے یہ موٹر ہماری کھل چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی بائنڈنگ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے لیکن ہلکا ملکا انسولیشن اس کا بیک ہو گیا ہے اسی بجے سے یہ موٹر بار بار گرم ہو جاری ہے اور بار بار چلنے کے بعد 10-15 منٹ چلنے کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے اور کچھ دیر تھنڈی ہونے کے بعد موٹر ایٹومیٹی کی چالو ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھے آس پار کی موٹر ہے کرامٹن کمپنی کی اور اس کا موٹر جو ہے وہ منی ماروال سیکنڈ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا جو اس کی ٹیپنگ ہے یہ دھاگے سے ٹیپنگ جو ہوئی ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے آرام آرام سے کاٹیں گے تاکہ جو ہے بائر ہیں اس پر اسکریچ نہ آ پائے کوئی جلدیوازی نہیں کریں گے آرام آرام سے ٹیپنگ کو کاٹیں گے اور ٹیپنگ کو کاٹنے کے بعد جو اس کے اندر دھاگے بچے ہیں اس کو نوک پلاس بغیرہ کی ساہتہ سے باہر کو نکال دیں گے یعنی بائنڈنگ کو ساف کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن کو اوپر کو اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندرgers utmost اس کی دونوں leadوں کو کاٹ دیں گے یعنی joint کو ساف کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے thermal state کو بائنڈنگ سے باہر نکال لیا ہے اور جو thermal state کے joinوں کے اوپر slip چڑی ہے اس slip کو ہم ہٹا دیں گے یعنی جوئنڈ کو ساف کر دیں گے اور اس تھرمایشٹیٹ کے کنیکشن کو ہم کاٹ کے الگ کر دیں گے اگر ہم بات کریں تھرمایشٹیٹ کی یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو فرینڈ جب موٹر چلتی ہے اور چلنے کے بعد جب موٹر گرم ہوتی ہے جب زیادہ ہی گرم ہو جاتی ہے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تب یہ تھرمایشٹیٹ کام کرتا ہے یعنی اس کے اندر ایک پتی لگی ہوتی ہے تو جیسے ہی موٹر آور ہیٹ ہوتی ہے تو تھرمایشٹیٹ کٹ ہو جاتا ہے اور موٹر کو بند کر دیتا ہے اور جب موٹر تھنڈی ہو جاتی ہے تو پتی لگ جاتی ہے تو تھرمایشٹیٹ کام کرنے لگ جاتا ہے اگر نئی وائنڈنگ میں ایسا ہوتا کہ موٹر بار بار بند ہو جاتی ہے تو ہمیں تھرمایشٹیٹ چینج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر پرانی وائنڈنگ ہو چکی ہے تو یا تو ہم موٹر کی بائنڈنگ نہیں کریں گے یا پھر ہم ترمائیسٹیٹ کو بائی پاس کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے ترمائیسٹیٹ کو ہٹا دیا ہے اور جو ترمائیسٹیٹ میں لیڈے جوڑی تھی ان لیڈوں کو ہم چھیل لیں گے یعنی اس کے اوپر سے انسولیشن ہٹا دیں گے اور اس کے اندر سلیپیں ڈال دیں گے اور جو دوسری لیڈ باہر کو جا رہی ہے وہاں پر بھی ایک موٹی سی سلیپ چڑھا دیں گے اور ان لیڈوں کو آپس میں جوائن کر دیں گے جو موٹر کے اندر سے کوپر کی وائر سپلائی ہے وہ ایک رننگ کی ہے اور ایک سٹارڈنگ کی ہے اور جو باہر کو گئی ہے وہ مین سپلائی کی ہے تو فٹا فٹ ہم اس کے کنیکشن کر دیں گے اور اس لیڈ کو اچھے طرح سے سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی دھاگے سے ٹیپنگ کر دیں گے رینڈ صاحب اس میں کیا ہوگا کہ یہ موٹر بار بار بند نہیں ہوگی لیکن جب بھی بند ہوگی وہ پوری ایک بار میں ہی بند ہو جائے گی یعنی یہ موٹر جب خراب ہوگی تب ہی یہ موٹر بند ہوگی اس سے پہلے یہ موٹر اٹومیٹک بند نہیں ہوگی اب تو یہ ہم نے اس کی ٹیپنگ بھی کمپلیٹ کر دی ہے اور یہ جو اس کا کنڈینسر کنیکشن ہے یہ کشٹومر نے خود ہی کنڈینسر لگایا تھا تو اس جوائنٹ کو بھی ہم صحیح کر دیں گے اور اس کو اوپر ٹیپ لگا دیں گے یہ ہماری موٹر ریپیئر ہو چکی ہے یعنی اس کے اندر ہم نے جگارت کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر بارنیس جرور کریں گے اچھی کمپنی کا بارنیس کریں گے یہاں پر میں ڈاکٹر بیک کمپنی کا بارنیس یوز کر رہا ہوں بارنیس اس لیے کریں گے کیونکہ جو اس کا انسولیشن ہے وہ بیگ ہو چکا اس وجہ سے موٹر وار وار ہٹ اپ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اندر اچھے طرح سے بارنیس کر دیں گے یعنی اس کی بائنڈنگ کو بارنیس سے نلہا دیں گے جتنا بارنیس کر دیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا تو فرینڈ اس کے اندر ہم نے دونوں سائٹ سے اچھے طرح سے بارنیس کر دیا ہے آگے سے بھی بارنیس کر دیا ہے اور پیچھے سے بھی بارنیس کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طرح سے سخا لیں گے تو فرینڈ یہ ہماری موٹر سوک چکی ہے اس پہ ہم نے کل بارنیس کیا تھا اب ہم اس کو فٹ کریں گے پہلے ہم اس کے اندر گریسنگ کر لیں گے اور دونوں سائٹ سے اسی طرح سے گریزنگ کریں گے اور نیچے والے بیرنگ میں بھی اسی طرح سے گریزنگ کر دیں گے اور اس کو صاف کر دیں گے اب ہم اس کے اندر موٹر فٹ کریں گے تو ہم اس کو اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کبر کو اس طرح سے لگا دیں گے اس کے سراغوں کا سینٹر دیکھ لیں گے اور یہ تینوں روڈ یہاں پر لگا دیں گے تینوں بولٹ اس کے اس کو اس طرح سے آرام سے ٹھوک ٹھوک کے فٹ کر دیں گے تو ان تینوں بورڈوں کو اچھے طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کا پیچھے والا پنکھا لگا دیں گے تو فرینڈز یہ ہماری موٹر فیڈ ہو چکی اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے لیکن اس سے پہلے پم کے اندر پانی ڈال لیں گے کیونکہ بینہ پانی کے اگر پم چلاتے ہیں موٹر چلاتے ہیں تو اس کی سیل جو ہے وہ کٹنے کا خطرہ رہتا ہے تو زیادہ دیر تک بینہ پانی کے موٹر کبھی بھی نہ چلائیں تو اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ ہے ہمارا بورڈ فرینڈز یہاں پر میں نے ویڈیو کٹ کر دیتی اس موٹر کو لگتار چلتے ہوئے ایک گھنٹہ پہ تیس منٹ ہو چکے ہیں صرف میں نے اس میں بیج بیج میں پم کے اندر پانی ڈال دیا تھا تاکہ سیل نہ کٹے تو یہ ہماری موٹر ریپیئر ہو چکے دوستو اس طرح سے آپ اپنی پانی کی موٹر گھر پر ہی ریپیئر کر سکتے دوستو ویڈیو بسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے